بریک کے بعد خوش آمدید یا کوئی بھی اپوزشن پارٹی پاور میں آئے تو وہ آپ سے یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں یہ ترمیم ہونے والی تھی یہ ترمیم ہونے والی تھی کنسنسس سے ویژن والی بات جو آپ فرماتے ہیں تو آپ سب کو لے کے ساتھ چلیں گے تو کل کوئی نظام جو ہے وہ پیٹنٹ رہے گا تبدیل نہیں ہو سکے گا کہنے کو یہ بات بڑی خوبصورت ہے لیکن یہ کسی ایک فریق کی کرنے سے ہو نہیں سکتی یہ بیسی کر یہ اگر میوچر ہو تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ہو نہیں ہے الٹی میلی جا کے دو تین جمہوریت جو جو مچور ہوتی ہے پختہ ہوتی ہے تو یہ الٹی میلی ہونی ہے لیکن اس وقت تو آپ کہہ لیں کہ ہم مسلمی نون کو یہ کنونسی نہیں کر سکے کہ جمہوریت کے پیچھلے الیکشن میں جو پیچھلے تیرہ سے اٹھارہ تک ہم انہیں نہیں کنونس کر سکے کہ بینیفیشری سب سے بڑے آپ ہیں تو آپ کو اگر چار الکے کہہ دیئے جائے تو کھولنے میں حرج کوئی نہیں ہے ہم نہیں کنونس کر سکے یا اب داندلی صاحب باز آ جائیں کسی بھی زمنی الیکشن میں باز آ جائیں تو نہیں آ سکے سو بسیکلی آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ بیٹھا ہوئے مسلمی نون کا ان کو لے کے چلنا آپ کہہ لیں ہمارے لیے تو سچی باتیں پاسی بڑے نہیں ہے مشکل ہے کہ آپ کہہ لیں بلدیاتی الیکشن میں میرے پاس چوبیس یونوی کونسلیں تھی جس میں میں نے الیکشن لڑا ہے وہاں جو کچھ ہوا مجھے پتا ہے اب اس کو اگر ہی مینڈٹ کہتے ہیں اس سے ووٹ کی عزت کہتے ہیں حمزہ صاحب بھی ووٹ کی عزت کہتے ہیں تو میں وہ ووٹ باقی تھا نہیں اگر میں جس ایک بات سمپل سی بات تھا میرا فتح گھر میں ووٹ تھا میں اور میری وائف جو آج کل ایم پی ہے دونوں ووٹ ڈالنے گئے تو وہاں پہ جو مجھے میرے ساتھ کیمرے والے وغیرہ وغیرہ یہ کافی ستھ لوگ تھے تو وہ مجھے تو پہچان رہے تھے تو وائف کو انہوں نے نہیں پہچانا تو جو وہاں پریزائیڈنگ افسر تھی اس نے کہا کہ میڈم آپ کو پتا ہے وہ ڈالتے کیسے انہوں نے کہی کیسے ڈالتے ہیں اس نے پکڑا تو شیر کے اوپر آتھ رہ کر کہتی ہے یہاں مور لگانی ہے اور اس کو ایسے لے پیٹنا ہے اس نے کہا اچھا یہ بتائیں اگر بلے پر اس نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا اگر یہاں مور لگی تو پھر کیا ہوگا یہ مطلب نہیں تا آپ گلتی لگی ہے اس نے کہا نہیں مجھے گلتی نہیں لگی میرے پہلے بھی تین عورتوں کو آپ نے یہی کہا ہے میرے سامنے اور پیسے والی کو یہی کہیں گے تو اس طرح کی صورتحال تھی تو اس طرح کی جو مینڈٹ لے کے بیٹھے ہوئے حمزہ صاحب کے بندے یا حمزہ صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں شاہباز صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس مینڈٹ کو ہم نہیں مانتے یہ مینڈٹ ہمارے سامنے ہوئے تھا چھو بھی اس یونین کا انسوں کا الیکشن مینڈ لڑا ہے ہم جو بنائیں گے ہتم ہو جائیں گے اور آگے جو بھی حکومت آئے وہ اپنے الیکشن کرائے اور فری اینڈ فیر الیکشن کرائے ان کو اپنے نظام کے طریقے لے کے چلے لیکن بیسک جو بات ہے شہری سہولتیں یہ اربن فسیلٹیز جو ہیں یہ جمہوریت سمرات جو ہیں یہ پنچانے کا ایک ہی ذریعہ آپ کے پاس وہ ہے آپ بلدیات بلدیاتی نمائندوں کو اگر آپ احتیارات نہیں دیتے تو آپ جمہوریت کی نفی کریں مرزا یہ وہی بات کہ سارے یہ کنسنسس سے کر لیں تو ایسا خوبصورت ایک سسٹم بن سکتا ہے کہ پاور میں کوئی بھی آئے وہ سسٹم چلتا رہے اسے کوئی نہ ہلا سکے ایسا کوئی ہے پوسیبل کبھی بھی دیکھیں اس وقت جو ہے نا آپ اگر نیشنل نیول پر بات کرنے کریں تو اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہ وزیرہ داخلہ بھی ہیں وہ وزیراعظم کے طور پر تو اپنی ڈیسینس بار بار بدل رہے لگے وزیراعظم داخلہ کے جو ان کے دو حدف ہیں وہ بڑے اچھے وہ سر انجام دے رہے ہیں یہ ایک حدف ان کا یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کی زرداری صاحب اور ان کی جو بہن ہے فریال تالپور صاحبہ ان کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی پلٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے یہ وہ یعنی کہ عمران خان صاحب کی سپر ویان میں وہ ایویڈنسز ریکارڈ کر رہی ہے فی اے جو کہ زرداری صاحب کی انکم ٹیکس ریٹرن میں فریال بی بی کی انکم ٹیکس ریٹرن میں اور ان کے جو الیکشن کمیشن کے فارم ہیں ان کے اوپر وہ وہ فیکٹس آلیڈی انہیں دیے ہوئے ہیں اور یہ اس کو ایک ایویڈنس کے طور پر لے رہے ہیں جس دن عمران خان صاحب پرائیم میرسٹر کا ووٹ لینے جاتے ہیں اس دن ان کی آپ وارنٹس نکالتے ہیں آلیڈی کیسز ہیں جیلی بھرتیوں کے جو بندہ خود کرپٹ ہے اس کو پرائیم میرسٹر یا وزیر داخلہ عمران خان صاحب بڑے آسانی سے ڈکٹیٹ کروا لیں گے کہ اس کے آپ نے اس پہ اس کو کیسے پرسٹ کرنا اس کیس کو دوسرا جو پرپس وزیر داخلہ عمران خان صاحب سرب کر رہے ہیں وہ جنگیر خان ترین کی جو ساری منی لانڈرنگ ہے اس کے اوپر فائی کو نہیں آنے دے رہے اور جو علیمہ خان صاحب جو ان کی سسٹر ہے ان کے جو اورپا روپے کے باہر پرپٹیز ہیں اس پہ فائی کو نہیں آنے دے رہے میں خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے یہ کیسز ہمارے پرانے عظمائے ہوئے ہیں آپ اور آپ کی طرح دیگر تالے عظماؤں نے بڑی دفعہ کوشش کیا اصرزداری اگر آج بھگت رہے ہیں تو وہ اس بات کو بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے جب شہید بی بی شہید ہوئی تھی تو انہوں نے سندھ پورے میں جب آگ لگی ہوئی تھی تو انہوں نے نارا لگایا تھا پاکستان کے پر بلاول بھٹو زداری کو بھٹو کی جانشینی دینے کی سزاوال پھگت رہے چیما صاحب ایک چھوٹی سی سوال لے لیجئے پھر ریسپونڈ بھی کیجئے کہ جتنا مرضی فیئر سسٹم آپ کر لیں جتنا مرضی امپار کر لیں اداروں کو کہ ایف آئی اے نے خود سے کیا ہے اور بڑے کمپیٹنٹ آپ نے لوگ لگائے ہیں لیکن اپوزیشن جماعتیں تو کہیں گے کہ وزیرہ داخلہ تو آپ خود ہیں تو جس طرح یاد آپ کو چوری نسار صاحب پر بڑا تنقید ہوا کرتی تھی بہت سارے معاملات میں مکم کے معاملات میں باقیوں میں تو اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے بسکلی یہ اس طرح کی بات ہے جیسے مسدق ملک صاحب آپ کی پروہ میں بیٹھے ہوئے تھے میر صاحب یہاں موجود تھے تو مسدق ملک صاحب نے کہا کہ وہ جو دو بندوں نے پھول پھینکے جیل کے باہر تو ان کو پکڑا گیا ہے تو میں نے کہا جی وہ اس وقت آپ کی انٹرم گورنمنٹ تھی ہماری گورنمنٹ نہیں تھی سو یہ جو زرداری صاحب کے کیسے ہیں یہ آپ پہلے انٹرم گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے گئے ہیں یا نوازشیف صاحب کی گورنمنٹ میں ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے اور میں جتنا عمران حان کو جانتا ہوں سچی بات ہے بڑے بڑی آنسلی میں بات کرتا ہوں کہ جتنا میں عمران حان کو جانتا ہوں ریونج فلو نہیں ہے بکٹیمائزیشن کا ان کو جسے کہ پنجابی میں والی نہیں آنا یہ طریقہ ہی نہیں اس کو آتا یہ ملوح اس کی نیچر نہیں ہے یہ باقی بات رہی تھی انہوں نے بات کی علیمہ حان کی میں سمجھ دوں جو دبائی میں پراپرٹیز ہیں اس کو ٹیک اپ کیا ہوئے آپ کہلیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے سارے لوگوں کی کی ہوئی ہیں اس میں سارے لوگ آ جائیں گے علیمہ حان کی اگر کوئی ہے تو وہ بھی آ جائے گی اگر ہمارے ہاں ہمیں کسی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا ہمیں کہیں کہ رکاوٹ بنتے ہوئے دیکھا ہمیں کہیں کوئی بکٹیمائزیشن کی بات کوئی سیاست کرنے کی بات کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ضرور کہنا کہ آپ بھی دوسروں جیسے ہیں اگر ہمارا ایم پی یہاں پکڑا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی قانون اپنا راستہ لے ہمارے سار کوئی اور کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قانون اپنا راستہ لے سوال میں ریفریز کر دیتا فرض کر لیں کہ زرداری صاحب کو جیل ڈال دیا جاتا ہے فرض کر لیں اور وزیرہ داخلہ امران خان ہے تو آپ ہزار صفائیوں بھی دیں گے تو اپوزیشن پارٹیاں کیا کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم اتنے اچھے ہو جائیں گے ہم پر الزام نہیں لگے گا یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے امران خان پر آپ کہلیں کہ کون سا کرپشن کا الزام ہے جو مسلم لیگ نون نے نہیں لگایا لیکن عوام نے اس کو پک اپ ٹک اپ نہیں کیا پک نہیں کیا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے پر جو الزام ہوتا ہے وہ لوگ پک کر لیتے ہیں جو سچا ہوتا ہے اس کو پک کر لیتے ہیں جو سچا نہیں ہوتا اس کو پک نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر امران خان نے اداروں کو کر دیا ازاد ہزارے پرفارم کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں اس کے بعد امران حان کی ذات پر تنقید بھی کرتا ہے تو وہ پک اپ نہیں ہوگی پک نہیں کرے گا اگر امران حان واقعی اس میں انوال ہوئے تو ہم ہزار سفائی دیتے رہیں ہم ہزار سفائی دیتے ہیں ہم قرآن پاک پر ہاتھ لگا رہے ہیں ہم حلب دیں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ریونج فل ہیں اور انہوں نے وکٹیمائزیشن کیا ہے اور انہوں نے سنگل اوٹ کیا ہے یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے باقی لوگوں کے ساتھ نہیں کیا وہ بالکل عبام اسی طرح اس کو پک کر لے گی آج اس طرح مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بھی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ نواز شریف صاحب ایماندار آدمی ہے اور اگر کوئی ڈیلیوری کی بات کرے تو ضرور ڈیفرنٹ بات آتی ہے لیکن اگر ایمانداری کی بات ہے تو مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بھی اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے لہٰذا ایمانداری شاہد خدا حاستہ اندر ہو جاتے ہیں یا خدا حاستہ قانون کے مطابق اندر ہو جاتے ہیں تو اس کا الزام ایمانداری شاہد پر کوئی بھی لگا کر پکنے کریں گے ایمانداری شاہد آدمی ہے ہی نہیں چلے جی میر صاحب ایمانداری شاہد صاحب اس طرح کے نہیں ہے ایمانداری شاہد صاحب نے پبلکلی سپیچز میں یہ کہا کہ میں نے زرداری شاہد صاحب کا بندہ بس کیا ہوا ہے مجھے ایک دفعہ وزیراعظم بن لینے دو تو وہ آپ یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں ان کی ایک تقریر نہیں ہے دس تقریریں ہیں اور میں نے اس کا فارمولا بھی بنا لیا ہے فارمولا کس نے دیا ہے میں آپ کو ایک بات کا حرف دیتا ہوں جیتنا میں جانتا ہوں اور بہت جانتا ہوں میں عمران حان کو بہت جانتا ہوں میرا پرسنل انٹریکشن ہے ایک منٹ میں جس بندے کے ساتھ فیزیکل ہوئے پنجابی انسری میں لوگ فیاز الحسن چوہان کئی لوگ مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں میں آپ کو ایک بات کروں آپ عمران حان صاحب کے ساتھ پرسنل کوئی بات کتنی تلح بات کر لیں اگلے دن اسی کمرے میں ہوں گے اسی میٹنگ میں ہوں گے آپ کو نکالا نہیں جائے گا وہ بندہ پرسنل ایجنڈا ہے اس پر لے کے نہیں چلتا لہٰذا زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحب یا نواز شریف صاحب جو کچھ بھی اس وقت قانون کر رہا ہے یہ گارنٹی رکھیں یہ تسلی رکھیں کہ یہ عمران حان نہیں کر رہے یہ ادارے کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق انہیں قانونی کیس لڑنا جائیے اسے سیاسی نہیں بنانا جائیے ملکہ نواز شریف صاحب لو ہے اگر لندن فلیٹس کا قانونی کیس لڑتے تو شاید ڈیفرینٹ ہوتا انہوں نے سیاسی بنا کے لڑا سکسیسپل نہیں ہوئے بٹو صاحب نے اپنا قانون لڑا چیمہ صاحب بہت شکریہ چیمہ صاحب بہت شکریہ فیصل فیٹ صاحب بہت شکریہ عمران ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آخری بات یہی ہے کہ اگر یہ بدیات کا نظام آ جاتا ہے لوگوں کو سمرات ملتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اپوزیشن کو ٹیکل کس طرح کریں گے کیا میکنیزم ہوگا کون سیاسی گدر سنگی ہوگی کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ سارے مل بیٹھیں اور کیا ہی بہتر ہو کہ ساری پارٹیاں مل کر عوام کے حقوق کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں جو تاہیات چلتا رہے اور حکومتیں بدلتی رہیں حکومتیں آتی جاتی رہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے بات